ہیلو گائیز ویلکم تو پاکستانی ریالیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے مرہ نام مضاصر میں ہوں گا بشر سو گائیز جس کا ویٹ تھا پاکستانی میڈیا کا وہ بھی آگیا ہے سامنے پاکستانی میڈیا نے اپنی رائے رکھی ہے سوریہ کمار یادب کی بہترین اننگ پر پچیس بالو پہ سکسٹی ون رنز میں کہتا ہوں کیا سٹرائک ریٹ اس پلے گا میں کہتا ہوں پوری دنیا کے پلیئرز کو سکھنا چاہ پاکستانی میڈیا شاک ہو گئی ہے اس کی اوپر آپ دیکھتے ہیں کیا انہوں نے بولا پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں تب پتہ لگے گا اوریجنل لوڈیا کا لنک مل جگہا ڈسکرپشن میں کاؤنون کرتے ہیں سٹارٹ دنیا کرکٹ میں آج کل جس طرح سوریہ کمار یادب کھیل رہا ہے کون بھی آسانی کھیلا یہ لڈکا کیا کھا کے آتا ہے کیا کھاتا ہے ناشتے میں رات کو کھانے میں کھاتا ہے اس سے پتہ لگاو بھائی یہ کون سی بیٹن کر رہا ہے یہ کیا بیٹن کر رہا ہے؟ یہ ایسی سی کا نمبر ون اس کو بیاتے ہیں ایسی سی کا دنیا کا نمبر ون سوریا کمار یادب کیا بلے باہدی کیا بھائی ترمال درمال سپر دھمال کر دیا بھائی اس لڈکے نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ستائر وٹس یور کارو بار مار مار کے دنبا بنا لاتا ہے یہ لبنید ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں بول کرے تو کرے کیا یورکر کرتے ہو پیچھے کا مار دیتے ہیں آگے صحیح بول کرتے ہو پیچھے کا مار دیتے ہیں باپسر دو پیچھے کا سکو کھیل دیتے ہیں لیڈی کیا ہے اس کو بول کرے تو کرے کہا آخری بال ہو تو چھکا پہلی بال ہو تو چھکا درمیان میں ہو تو چھکا اس نے بتا دیا کہ بھائی میں ہی ٹی ٹوئنٹی کا کینگ ہوں میں ہی نمبر ون بلے باز ہوں اور کم سے کم یہ جواب بھی اس نے دے دیا گا بھائی غزوان سب کم سے کم سے کم پیارتن مت کرو اس کے سامنے سوریہ گمار یادب نے ایک دفعہ پھر بتایا کہ ابھی وہ جو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی بیٹنگ رینکنگ میں پہلے نمبر پہ آیا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نمازکا دوستو جہین دوستو سواگت آپ کا ہندوستان اسپیسل ایچ ڈی کے کون نئے ویڈیو میں دوستو آج سوری کمار یادو کی بلے بازی دیکھ کر پوری پاکستانی میڈیا کے خوش اڑ گئے اور وہ سوری کمار یادو کی تاریف کرتے ہوئے نہیں تھگ رہی ہے دوستو سوری کمار یادو نے جو آج اپنی چمک دیکھائیے اس کے آگے جنبامبے کے ٹیم کے سامنے اندھیر اچھا گیا دوستو سوری کمار یادو نے جس طرح کے چکے مارے جس طرح کے چوکے لگائے انہوں نے انہوں نے کیول پچیس گیندوں میں ہی ایک سٹھ رن بنا کر یہ دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے ٹی ٹونٹی کا نمبر ون بلے باز اور پاکستانی میڈیا یہ بھی بات بول رہی ہے کہ ریجوان کیول اپنے رینکنگ کے لئے کھلتا ہے اس کو اپنے دیش سے نہیں مطلب ہے اور سوری کمار یادو جو ہے وہ اپنی رینکنگ کے لئے کھلتا ہے اسی لیے وہ ایک سب سے بہتر بلے باز ہے اور پاکستانی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیول بیس مہینوں کے اندر میں جس طرح سے انہوں نے سوری کمار یادو نے اپنی بلے بازی کو دکھایا ہے اس سے پوری دنیا ان کی دیوانی ہوتی جا رہی ہے اور وہیں پہ کیل راہول نے بھی بچھلے میچ میں بھی اپنا عرصہ تک پورا کیا اور اس میچ میں بھی انہوں نے اپنا عرصہ تک پورا کیا تو دوستو ابھی دیکھتے ہیں پورا ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ پاکستانی میڈیا کا کیا رائے ہونے والا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بے لیکن کو دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دیکھیں کیا راہول کی یہ خوبی ہے کہ وہ پھر چھکے چونکے مارنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے چھکے مار کے وہ بیچ میں کور اپ کر لیتا ہے اور لیکن ایڈ دینڈ آف دے دی ونس اگین اسی نووے ہزار بندہ بیٹھا ہوا ہے آلموسٹ ہاؤس فل ہے تو اس کے سامنے سوریا گمار یادب نے ایک دفعہ پھر بتایا کہ ابھی وہ جو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز کی بیٹنگ رینکنگ میں پہلے نمبر پہ آیا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے اتنے اچھے شاندار چوکے چھکے مار رہے ہیں امپروائز کر رہے ہیں ڈبے کا کریس کا اچھا استعمال کر رہا ہے کبھی آف سائیڈ پہ ہے کبھی لیگ سائیڈ پہ ہے اور شاندار قسم کی آج پھر ہٹنگ کیا جناب اس نے اور وڈ ایٹریٹ ٹو واچ اتنے بڑے دل کے ساتھ اوٹ کم بیسمنٹ کھیل رہے ہیں جو کچھ سیدھی بات ہے دنیا کرکٹ میں آج کل جس طرح سوریا گمار یادب کھیل رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں کھیل رہا اور یہ بات اب یاد رکھیں کہ یہ نمبر چار پہ آکے اس طرح کا سٹرائک ریڈ منٹین کرنا یہ اور بھی مشکل کام ہو جاتا ہے اگر آپ اپننگ کر رہے ہیں کہیں دائرے کا اچھا استعمال کر رہے ہیں آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے لیکن ایک بندہ جب نمبر چار پہ آ رہا ہے یوزلی پاور پلے ختم ہو جاتا ہے تب آ رہا ہے اس کے بعد آکے وہ اتنا اچھا اور شاندار قسم کا سٹرائک ریڈ منٹین کر رہا ہے تو وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے match after match match after match this is what he is doing یہ ہوتا آئی سی سی کا نمبر ون اس کو کہتے ہیں آئی سی سی کا دنیا کا نمبر ون اگر کوئی سکائے کا نام لے گا کہے گا نمبر ون ہے پورے کہیں گے یس یہی نمبر ون ہے وہ بابر کہہ رہا ہے وہاں باہ جی کمال ہوں گیا ایسے ٹیم کوئی کہہ رہا ہے کرکٹ کے میں سمجھت ہوں میرے سی کے تو چھوڑے کچھ وہ کہہ رہے ہیں بابر رزوان کو پر جو بات کرتا ہوں میں کرکٹ کا نہیں پتا ہم دازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے کچھ ہے جنلیسٹ میں اکوف میں کہتا ہوں آپ کو بھائی جان آپ وہ سیاسی رپورٹنگ اور باقی چاپلوسی رپورٹنگ کی آگئے یہ ہے سوریا کمار یادر دنیا ہے کرکٹ کا وہ ہے چیزے کہتے ہیں نا ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار سکائے what is your کارو مار یار مار مار کے دھنبا بنا دیتا ہے یہ لڑکا آخری بال ہو تو چھکا پہلی بال ہو تو چھکا درمیان میں ہو تو چھکا جو بھی سیچویشن ہو he is the man of all season and all reasons he is the kind of a player whom everybody loves to have in his team کیا کمار دیو ہے دیکھو یہ آتا ہے تو وہ برباد کر دیتا ہے ٹوٹل ڈسٹرکشن اور آگے رکھ دیتا ہے جو اگر آج سوچیں پانڈیا پانڈ یا روہت میں سے ایک بھی چل گیا ایک بھی چل گیا تو میں نہیں کہہ رہا مراہد کولی راہول وہ کلاسیکل ویٹس مین ہے میں بات کر رہا ہوں روہت پانڈیا پانڈ سکائے اگر اس کے ساتھ ایک اور چل گیا ریزوان ایدر دو سو رنگر بن گئے انگلینڈ چھوڑے انگلینڈ کا اببا بھی آج ہے دو سو رنگر نہیں بنتے نہیں بھائی صاحب نہیں بھائی صاحب نہیں بھائی صاحب تریفتہ یوڈ کちは ڈیوڈ kunne بھائی نہیں بھائی ڈیوڈی کھوڈی ڈیوڈی ڈیوڈی بھائی یہ تو ٹیکس بک کو پاڑ کے بھیگ دیئے کرکٹنگی شورٹس بک آتی ہے نا یہ کورڈ ڈرائیو یہ ایکسٹرا کورڈ ڈرائیو یہ سپر ایک کرس یہ سٹریٹ ڈرائیو یہ نیک فلک نہیں بھائی ہم اس طرح کھیلتے ہی نہیں ہیں ہم اپنی طرح کھیلتے ہیں مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پلافٹک کی بولوں سے کھیل رہا ہے وہ پلافٹک کی بول نہیں ہم وہ بچپن میں کھیلتے ہیں چھوٹے بلوں کے ساتھ ایسی ہی تانگیں بھاڑ نکال نکال کے مطلب یار گوڑ ڈیام اٹ اسی کے ساتھ سوریا کمار یادف ایک ہزار انٹرنیشنل رن بنانے میں کامیاب ہوئے یار بیس مہینے کے اندر اس لڑکے نے جو ایمپیکٹ ڈال دی ہے دنیا ایک فرکٹ کے اوپر اسے کے ساتھ ہوئی گائز یہ بہت ہی زیادہ گوڑ ہے جو بیس مہینوں میں اس نے کیا کچھ کر دیا یار میں پرومیس لی بتاؤں آج میرا ایک جگہ پہ کام تھا میں نے جانا بھی تھا میں نے سوریا کمار یادف کی بیٹنگ کی وجہ سے اترنیشنل رنگ گیا مجھے اتنا زیادہ میں نے جانا تھا میں نے کہا یار میں آج یہ بندہ ایسا اس کی بیٹنگ کو دیکھنے کا جانا کرتا ہے اس کی بیٹنگ کو دیکھ کرنا ایسا لگتا ہے بندہ کے بندے میں بجلی نہیں کڑکتی بندے میں جو شاہدہ دیکھو آپ کی انڈین ٹیم بہت بیسٹ ہے لیکن دو بندوں کو نکال دونا تو یہ اٹی مدھوری لگی ایک سوریا کمار یادو بیٹنگ کو جیسا یہ اٹی مدھوری لگی میں کہتا ہوں جس طریقے سے یہ کھیلے ہیں سچ میں جو کھیلے ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ اسی طرح چل گئے انگلینڈ کے خلاف واقعی میں ان بھائی کی جیس طرح بات ہے اس کا باپ بھی نہیں جیت سکتا ہے لوگ ابھی تو کہتا ہے نا یہ نیکس تری سکسٹی نیکس ایبی ڈیویلر یہ انڈیا کے ایبی ڈیویلر ہے میں کہتا ہوں ان کو بولو ان کو بولو کہ یہ انڈیا کا سوریا کمار یادو ہے اب آگے جتنے بھی تری سکسٹی پلیئرز آئیں گے ان کو یہ بولا جائے گا مجھ سے لکھ کے لئے ایبی ڈیویلر اس کو اگلے آگے فیوچر میں کوئی دنیا میں مطلب اس طرح آیا تو اس کا بولنگ یہ اگلا سورے کماری آدھ دیں اب اس طرح بولنگے لوگ اب اس طرح لوگ آدھ رکھیں گے یہ ایسا پلیئر ہے ایسا تو ایبی ڈیویلر بھی نہیں مارتا تھا یا کیا کھیلتا یا سچ میں کیا کھیلتا ہے ایبی ڈیویلر کی الگ کلاس تھی لیکن یا یہ جب کھیلنا سٹارٹ کرتا ہے نا تو یہ سمجھو پیلنا سٹارٹ کرتا ہے اور اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے میں کہتا ہوں بالر جو بھی اچھے سے اچھا بالر آجائے وہ اس کو بال کراتے ہوئے ڈرے گا اور میڈیا تو شوق ہی تھی آپ کو ایک نہ کرنا گائز اپنی راہ کومنٹ سیکشن میں دیں تیری ویڈیو ختم ہوتا ہے امنا بہت زیادہ خیر رکھنا در آئے